بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیں ابھی کا جو ولوگ ہے وہ ہے زیادہ بیس جو ہے وہ سلمہ کے اس پہ ہے کہ سلمہ نے جو ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی کمیونیٹی پہ ایک پوسٹ لگائی ہے جس میں سلمہ نے یہ کہا ہے کہ میری اور اثر کی ابھی تک کوئی صلاح نہیں ہوئی ہاں فیملی کا دباؤ ہے میرے اوپر کہ میں صلاح کر لوں لیکن حقیقت یہ نہیں جو آپ سب سن رہے ہیں جب کوئی ایسی بات ہوگی تو میرے چینل سے ہی ہوگی آپ سب کو میرا سٹیٹمنٹ ملے گا تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کل جو ہے وہ سمیر عزیز کے پاس جو ہے وہ جب کول آئی اسخر کی اور اس نے جو ہے اس میں جو ہے وہ یہ کہا کہ میری اور سلمہ کی جو ہے وہ صلاح ہو گئی ہے اور آپ لوگ جو ہیں ایسی چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگ ریلیس کر رہے ہیں جس سے جو ہے وہ ہمارے درمیان اور جو ہے مزید جو ہے وہ نچاکی بڑھ رہی ہے تو ابھی آپ جو ہے پلیز اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہ کریں تاکہ جو ہے ہمارے درمیان چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں تو ابھی اس سے پہلے جو ہے سلمہ یاسین نے دو دن پہلے جو ہے وہ ایک چیلنج کیا تھا ستارہ یاسین کو اور مریم فہد کو کہ جو ہے میں جو ہے انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ پاک ویلیج انسائیڈر کی جو ہے لائف سیشن میں آؤں گی اور ستارہ کو کہا اور مریم فہد کو کہ آپ دونوں آ جائیں تاکہ ہم چاروں جو ہیں وہ لائف سیشن کریں اور لائف ڈیبیٹ ہماری ہو آمنے سامنے اور اس طرح سے لیکن اس چیلنج کو مریم فہد نے ہی قبول نہیں کیا تو لہٰذا پھر ظاہر ہے وہ ستارہ نے بھی احسج قبول نہیں کیا تو اس میں جو ہے سلمہ جو ہے وہ بس ایک دو دن پہلے سے جو ہے پوسٹ لگا رہی تھی لیکن اس میں یہ ہے کہ اور اس سے تنگ دن پہلے جو انہوں نے پوسٹ لگائی اس میں یہی انہوں نے پوسٹ لگائی کہ سبر جو اللہ پاک مجھے یہاں تک لیا ہے وہ آگے بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا اور آپ سب کے جھوٹ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے انشاءاللہ حوصلہ بہت ہے مجھے میں مگر ایسا بھی تو نہیں کہ آخری حد تک مجھے عزم آیا جائے تو یہ اس طرح کی پوسٹ انہوں نے تین دن پہلے جو ہے وہ لگائی تھی اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کافی جو ہے وہ بردن ہے فیملی کا کافی دباؤ ہے اور سب کی طرف سے جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے ان کے اوپر پریشر کیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر جیسے کہ وہ اسکر نے بھی اپنی لائف کال میں یہی بتایا کہ میں ماروں یا میں اس کو ماروں پیٹوں جو مرضی کروں اور جیسے کہ سمیر عزیز جو ہے انہوں نے کہا میں جو ہے وہ کانٹیکٹ میں ہوں سلمہ سے اور آپ نے ان کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا ہے ان کو مارا پیٹا ہے ان کو زخمی کیا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ اپ ڈیٹس جو ہیں وہ آ رہی ہیں تو اس وجہ سے ابھی تک جو ہے سلمہ جو ہے لائف ابھی تک نہیں آئی ہے اور انہوں نے اس بات کو ڈینائے کر دیئے ٹوٹلی کہ ہمارے درمیان جو ہے کوئی ایسی صلاح کی کوئی بات آئی ہے تو ابھی جیسے کہ ستارہ کبھی آج کا ولوگ آئے جو کہ انہوں نے کہا کہ میرا ریگولر ولوگ نہیں تھا بس صرف یہ کہ طیبہ کی جو ہے وہ برڈے جو ہے منائی تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ ہم نے کیا ہے اس کے علاوہ وہ کہہ نہیں تھے کہ ابھی تک جو ہے میں آگے مشکل ہی ہے میں ابھی بناوں ہو سکتا ہے تھوڑا میں بریک لوں اس میں جو زیادہ جو ہے وہ کافی چیزیں جو ہے وہ پتہ چلی ہیں اس میں یہ ہے کہ سلمہ جو ہے ان کا ابھی تک جو ہے وہ وہی ہے بات جو کہ انہوں نے سب سے پہلے کہی تھی کہ ستارہ جو ہے وہ آ کے لائف جو ہے اپنی چینل کے اوپر ان سے معافی مانگیں اور جو ہے اس کے علاوہ وہ ابھی کوئی ویڈیو یا کوئی بھی جو ہے ولوگ اپنا اپلوڈ نہیں کریں گی تو ہی جو ہے اس گھر جو ہے وہ اپنی گھر آ سکتا ہے اپنے بچوں سے مل سکتا ہے اور اسی گھر میں رہ سکتے ہیں تو یہ جو ہے یہ شرط جو ہے وہ سلمہ نے لگائی ہے اور اس کی شروع سے یہی شرط یہ ہے اور آج بھی وہ اسی شرط کے اوپر جو ہے وہ قائم ہے تو دیکھیں پھر ابھی جو ہے وہ آگے یہ جو ہے چیزیں کہاں تک چلتی ہیں اور کہاں تک آگے جو ہے نیو اپ ڈیٹ کیا ہوتی ہے اور کیا پتہ چلتا ہے باقی جیسا کہ یہ کہ آپ کو پتہ کہ ساجد کا جو تھا ہو رہا تھا کہ وہ ساجد نے جو ہے وہ گاؤں جانا ہے گاؤں جانا ہے بلکہ جب سے یہ لوگ گاؤں سے واپس آئے تو اس کے بعد سے ہی کہا تھا کہ میں جو ہے وہ ایک ہفتے کے اندر اندر واپس آ جاؤں گا لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں گیا تھا ابھی جو ہے اس نے یہی بتایا کہ کوسر جو ہے وہ گراجی آ رہی ہے اور کوسر جو ہے ابھی تک تو یہ نہیں پتہ کہ کوسر جو ہے وہ آگے رہے گی کہاں لیکن ابھی تک کی جو خبریں یہ ہیں کہ کوسر جو ہے وہ کراچی آ رہی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ تو یہ تھی آج تک کی ابھی نئی جو تھی اپڈیٹس اور دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوتا ہے اور جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ تک ٹائم سے پہنچ جائیں گی اور اس کے لئے آپ بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنا بہت خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں اور خدا حافظ